ہائے گائز اسلام علیکم تو کیسے میرے ویو کی پرندے میں امید کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے سی ایش فائیو زیر فور لیکچر نمیر ٹونڈی تری شورڈ پیسٹن سیریز کے اندر آپ کا سواگت ہے ویلکم ہے خوش آمدید شورڈ پیسٹن آپ نے بیسیکلی اگر کر لیے دل سے سمجھ لیے کرنے نہیں ہیں سمجھ نہیں ہیں بہت زیادہ جو بچے تیاری نہیں کر سکتے وہ بیسیکلی اس کو تو ٹچ کریں گے کافی چیزیں کور ہو جائے گی ہسانی رہے گی سوفٹویر آرچیٹیکچر کیا ہوتا ہے تو سوفٹویر آرچیٹیکچر جو ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے سسٹم کا ڈیزائن ہوتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا یعنی کہ یہ ڈیفینیشن میں نے جو ہے گوگل سے کی ہے تو اس کو بیسیکلی آپ نے رٹا نہیں لگانا یاد نہیں کرنا صرف سمجھ رہے ہیں سوفٹویر آرچیٹیکچر جو ہے وہ بیسیکلی ڈیزائن ہوتا ہے یہ بات آپ کو پتھانے کے مختلف جو سوفٹویر کے آرچیٹیکچر ہے یہ کوئیسٹن آپ کی بوک میں نہیں ہے یاد نہیں کرنا صرف سمجھ رہے ہیں مختلف آرچیٹیکچر جو ہے یہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے کہ ہمارے پاس تری ٹائر ہوتا ہے ملٹی لیئر آرچیٹیکچر ہوتا ہے موڈل ویو کنٹرولر ہوتا ہے دومین ہوتا ہے یعنی کہ جب ہم کوئی سوفٹویر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہے اپنی طرف سے میں نے ایڈ کیا تھوڑا کہ سمجھ جائے اور یہ جو آپ کا کوئیسٹن ہے what is the physical پیٹرن جو ہے آرچیٹیکچر کا پیٹرن کیا ہوتا ہے بسیکلی پیٹرن بسیکلی جو ہے نا یہ ری یوزی بل سلیوشن ہوتا ہے جو کہ ہمیں مختلف پرابلم کریٹ ہوتی نا سوفٹویر کو بنانے کے اندر اس کے اندر بار بار کسی کام کو ریپیٹ کرنا ری یوزی سلیوشن کو بار بار ریپیٹ کرنا یہی وہ جو ہے نا آرچیٹیکچر کا پیٹرن ہوتا ہے ڈزائن پیٹرن بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کی بوک کے اندر سے ہیں کہ آرچیٹیکچرل ویو کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا لیکچر نمبر 23 کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک سٹارٹ ہو اور ہوا کچھا کریے ہیں ہے پر مکتے ہیں اس کے اندر کے اندر مختلف المنٹ کو اکٹھا کر جاتا ہے پوٹ ٹوگیدر یعنی کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مختلف یہ چھوٹے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے یہ سارے الگ الگ ہم نے ایلیمنٹ لی ہے ان کو سلیوشن ہے ان کو اکٹھا کر لیے جاتا ہے کسی فگر کے طور پہ ہم یہاں پہ اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہ جو ہمارا ویوز ہو جاتا ہے ایک کوئی حصہ جو ہے ویوز آرچیٹیکچر کے ایلیمنٹ کو ارگنائز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس divide کرنا ہوتا ہے اس کو یعنی کہ next ہمارے پاس question کا چھوٹا سا part کہہ سکتے ہیں اسی ہی کے اندر کہ ہمارے پاس جو یہ elements ہوتے ہیں ان کو ہم تین categories کے اندر divide کرتے ہیں ایک category جو ہے جس میں ہم نے data کٹھا کرنا ہوتا ہے دوسری category جس کے اندر ہم نے element کی processing کرنے ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے ان کو ہم نے کٹھا کر کے connection کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ question complete ہوتا ہے اس کے بعد question ہمارے پاس ہے یہ question بسیکلی اتنا important نہیں ہے لیکن بنتا ہے کہ یہ جو design ہے یہ quiz کے طور پر بھی آ سکتا ہے قویز کی میں نے جو ہے ایک الگ سے series جو ہے یہ create کی ہے میں نے important جو ہیں ان کو highlight کر دیا yellow color سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پیری اور wolf نے اس نے یہاں پہ ایک formula create کیا وہ پوچھ سکتا ہے کہ کونسا formula create کیا اور کس نے create کیا تو ان دونوں شخص کے اپنے نام لکھ دینے اور فارمولا پوچھے گا کونسا ہے یا یہ bomb نے یہ formula اس نے بھی یہی formula واپس repeat کیا اس نے صرف ایک یہ والے keyword کا اضافہ کیا تو یہ formula کیا ہے فارمولا ہے element لینے آپ نے ٹھیک ہے اور اس کا جو formations ہیں وہ لینے ہیں اور اس کے جو relations ہیں وہ لینے ہیں constraints جو ہیں ان کو کٹھا کرنا ہے تو basically یہ بھی ایک چھوڑا سا question بانے تھا یہاں پہ ہمارے پاس ہے فلیپ وائن پیچن جو ہے ایک engineer scientist تھا کمپیوٹر کا اس نے ایک architecture model پیش کیا جس کو 4.1 کہتا تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ 4.1 کس نے دیا تو آپ نے اس کا نام لینا اور اگر وہ پوچھیں کہ اس نے کونسا model پیش کیا تو آپ نے کہنا یہ والا model پیش کیا ٹھیک ہے اس model کے اندر خصوصیات کیا تھی یہ model ہمیں multiple views کو ورک کرنے کی صلاحیت دیتا یہ بات لکھنی ہے اور یہ deal کرتا تھا abstraction کے ساتھ کسی بھی چیز کے اندر problem is abstraction کیا ہے ٹھیک ہے decomposition کیا ہے composition کیا ہے ان سب کے اندر stylish کیا ہے یہ سارا model جو ہے یہ اسی کو بیان کرتا تھا یہ question آ سکتا ہے اس کے بعد وہ پوچھ سکتا ہے کہ ہمیں جو ہیں جو اس نے model اس نے creation نے جو model دیا اس کے fifth major point جو ہیں ان کے نام لکھیں تو logical view دیا اس نے processing view دیا اس نے physical view دیا development view دیا case views دیا تو basically یہ پانچ نام جو ہیں یہ ایک short question ہے اور اس کے اندر logical view کا وہ question پوچھ سکتا ہے کہ logical view کیا ہے logical view جو ہے ہم logics کو design کرتے ہیں اس کے بعد processing view کیا ہے اس میں ہم processing کرتے ہیں ٹھیک ہے اور concurrency ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اندر فیزیکل view کیا ہے اس کے اندر ہم hardware کے اوپر فیزیک یعنی کہ فیزیکل کیس طرح سے کام کرتی ہیں جیسے کہ online classes فیزیکل classes یعنی کہ سامنے آمنے ہونا نہیں یعنی کہ فیزیکل ورگ کیسے کرتا ہے development view کے اندر آپ نے development اس کو کس طرح سے کرنا اور اس کا code کیسے لکھنا یہ ایک short question ہے use case جو ہے اس کے اندر مختلف cases ہوتے ہیں scenarios ہوتے ہیں یہ ایک question آ سکتا ہے important نہیں ہے last والا لیکن اوپر والا read اچھا سے کرنا ہے next question ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ ہمیں پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک analysis کے طور پر پانچ ڈیفرنٹ طریقے کار دی ہیں کہ اگر ہم ایک architecture model بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم prepare کرتے ہیں اور اس کی جو analysis کرنے کے طور پر ہمیں کچھ model دی ہیں تو وہ چار main model ہیں ایک functional view ہے ایک concurrency view ہے ایک physical view ہے اور ایک development view ہے یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں یہاں پہ یہ ایک quiz ہے یہ آپ نے quiz کے طور پر اس کو دیکھ لینے ہیں یہ جو file ہے یہ آپ کو میں whatsapp کے group کے اندر send کر دیا ہوں basically اسی video کے description میں میں نے ایک telegram کا link دیا telegram basically ایک ہمارے پاس software ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ بچے join کر لیتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے google play store پر جانا ہے وہاں پہ telegram لکھ کے آپ اس کو install کر لینا ہے install کیسے ہوگا install کرنے کے لیے آپ نے ایک application download کرنی ہے vpn vpn آپ نے ایک application download کر لینی ہے اس کا بھی link description میں ہے telegram کا link بھی description میں ہے اور whatsapp کا بھی link description میں ہے آپ نے پہلے vpn کو download کرنا ہے اس کو on کر کے active کر کے connect کر کے پھر آپ نے اپنا telegram جو ہے connect کرنا ہے اس میں اپنا نمبر دینا ہے اس کو login کرنا ہے اور الگرام کے group کے اندر مل جائے گی ہر فائر ڈیلی ملتی رہے گی آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس جو next question ہے functional view کس طرح سے اگر آپ کو telegram کی سمجھ نہ آئے تو آپ یوٹیوب سے کوئی ویڈیو دیکھ کے اس کو on کر سکتے ہیں functional view کیا ہے basically functional view کے اندر ہم مختلف different مختلف یعنی کہ different functions جو ہیں system کے وہ کس طرح سے work کرتے ہیں اس کو دیکھنا ہے یہ مطلب کہ abstraction پر work کرتا ہے key point اس کی domain elements پر work کرتا ہے یہ چیزے لکھنا ہے آپ نے آپ نے لکھنا ہے کہ یہ اس کے اندر data flow کرتا ہے اور single view بھی ہوتا ہے اس کا multiple view ہوتا ہے اور یہ different مطلب اس کے process ہوتا ہے اس view کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ domain اس view کو یہاں پہ وہ پوچھ سکتا ہے یا تو آپ یہ والا table use کر لیں گے نیچے ایک table دیئے یا پھر آپ جو ہے table کی جگہ پہ اسی چیز کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے کہ یہ جو functional view ہے اس کو استعمال کون کرتا ہے functional view کو basically یہاں پہ domain engineer استعمال کرتے ہیں product line engineer استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور user جو ہیں end user اس کو استعمال کرتا ہے یا system استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب important ہے اس کے اندر اس کی modality کیا ہے اس کے اندر functionality کیا ہے اس کی functionality یہ ہے کہ یہ reusable ہوتا ہے یہ ایک tool کے طور پر کام کرتا ہے allocation of system کی دیتا ہے ٹھیک ہے یہ question اس کے بعد development view development view کے اندر آپ نے different file code direction کو system directory جو ہوتی نا folder کو کہتے ہیں تو system کے folder کے ساتھ files کے ساتھ اس نے documentation کرنی ہوتی ہے اس کو use کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے development کرنی ہوتی ہے آپ نے design کی management staff جو ہے اس کو configuration کے طور پر use کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کو project manager use کرتے ہیں اس نے اس کے استعمال بھی center میں دے دیا آپ نے بتانا ہے کہ یہ ایک ایسا view ہے جس کو project manager استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جہ ساری اچھا یہ اس کی جو modality کیا ہے modality یہ ہے کہ یہ maintenance کے طور پر استعمال ہوتا ہے testing کے لیے configuration کے لیے management کے لیے استعمال ہوتا ہے version control کے لیے اس کے بعد وہ کہتا ہے component of the code views یعنی کہ وہ کہتا ہے یہاں پہ ہمیں code view بھی اسی کا حصہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے code views کے اندر basically question پوچھ سکتا ہے تو آپ نے کہنا ہے code view is ایک classical objects پر ورک کرتا ہے یعنی کہ اس میں classes ہوتی ہیں code view کے اندر یعنی کہ code لکھتا ہے تو آپ نے اس میں object oriented classes ہوتی ہیں objects ہوتا ہے procedure ہوتا ہے function ہوتے ہیں layer ہوتی ہیں models ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے یہ کسی چیزوں پر contain کرتا ہے یہ hierarchically different components پر مشتمل ہوتا ہے یہ بات بتا دینے اس نے اور اس کو استعمال کون کرتا ہے programmer استعمال کرتا ہے system استعمال کرتا ہے designer استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز بتا دینے اس کے بعد یہ maintenance کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ چیز بتا دینے productivity اور maintenance کے لیے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ بہت زیادہ important ہے کہ ہمارے پاس یہاں کنکرینسی ویو کیا ہے کنکرینسی ویو جو ہمارے پاس ہے یہ پرسیشنگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے پرسیشنگ کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم جس کے لیے آپ نے سوفیر بنایا وہ سسٹم ڈوائس کس طرح سے پرسیشنگ کر رہی ہے اس کا معاملے پر یہ سارا اس کا ہوتا ہے اور اس کے اندر threads کیا ہیں یعنی کہ اس کا فلو کیسا ہے Threads میں کیلی ہوتا ہے کہ flow of the data اس کا سیاہ یہ یہ کنکرینسی ویو انسٹیز کو ڈیٹیل میں ایکسپرین کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے مین فوکسس کا جو ہے ایمٹ سنکرنائزیشن پہ ہوتا ہے یہ آپ نے لائن نہیں لکھنی پیرلل ڈیٹا فلو کرواتے ہیں کنکرینسی ویوز کے اندر یہاں پہ انٹیگریٹرز ہوتے ہیں اس کو یوز کون کرتا ہے اس چیز کو یوز کرنے والے بندوں کا نام لکھ دینا ہے کہ یہاں پہ اس کو یوز کون کرتا ہے تو یوز کرنے کے لئے ہمارے پاس ہے پرائیمری، انٹیگریٹر، پرفارمس انجینئر، ٹیسٹر یہ سارے اس کو یوز کرتا ہے اور اس کے بعد اس ویڈیو کے انڈ پہ آپ کو ایک نئی ویڈیو نتر آئے جس کے اندر میں نے یہ شورٹ پویسٹن ہو اور اس کے اندر میں نے آپ کو کوئیز بتائیں کہ اس کے اندر کوئیز کون سے بل ہیں یہاں پہ فیزیکل ویوز جو ہے ہمارے پاس ہے فیزیکل ویوز کے اندر ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ اس کی پروسیسنگ کیا ہے، سینیریو کیا ہے، سٹوریج ڈوائسز کون سے کس طرح سے یوز کرتا ہے سسٹم یعنی کہ فیزیکل یہ نیٹ ورک کس طرح سے برک کرتا ہے یہ بیسیکل ویوز اتنا امپورٹن نہیں ہے لیکن اس کو اچھا سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سینیریوز کیا ہیں سینیریو بھی اتنا امپورٹن نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہمارے پاس رسپونسی بیلٹی کو چیک کرتا ہے مطلب کہ کیا پہلو ہیں، کیا اس کی سیکوینس ہے، انچیریو پر فوکس کرتا ہے اس کو ہلکا سا آپ نے دیکھ لینا ہے ریڈ ایک بار لازمی کر لینا، ٹھیک ہے لیکن نمبر 11 کے اندر وہ پوچھتا ہے کہ مطلب یہ ویوز ہم کس لیے یوز کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ لوگ کا امپورٹن ٹاپک ہے کہ انجینئر کے ٹولز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ایک ڈزائن کو بنانے کے اندر ہیلپ کرتے ہیں بس یہ ہی یہی یہاتنا سا، گرلائن آپ یاد کر لیں اور اس کے اندر ہم ایک ٹول یوز کرتے ہیں، ٹولی کی دور پہ اسیم influen electronic بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے، ان کے اندر مختلف elements کو بعد ایک ڈزائن کریٹ کر دیتے ہیں یہ Interesting اس کو منزار کرتے ہیں، اس کو منزفی merecAg país quanی مینجر ایز کرتے ہیں، مکہ دور پہ جِسےgoing اس کے بعد یہاں پہ question ایک سواہر حیراریقل مائی تیności ہرائریکل ویو جو ہے کسی مین بگ فائل کو یعنی آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اس کو ہرائریکل ویو کہتے ہیں یعنی اس کا نیکسٹ شارڈ ویوز تو فنکشنل ویو کو جو ہے آپ کو سب فنکشن میں ڈوائیڈ کر سکتے ہیں ڈریکٹری میں ڈوائیڈ کر سکتے ہیں ڈوائیڈ کر سکتے ہیں ڈوائیڈمنٹ کو تو اس کو ہراریکلی ویوز کے طور پر کہہ رہے ہیں آرچی ٹیکٹر کا سٹائل کیا ہوتا ہے آرچی ٹیکٹر کے موڈل کو جس طرح سے ہم سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کی جنرل آرچی ٹیکٹر یعنی کہ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا اس کی ویرنس ہے پرابلم کیا ہے ڈیفائن ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مطلب یہاں پہ فالو کرنا ہے اسی سارے سٹیپ کو سٹائل کو آرچی ٹیکٹر سٹائل کہتے ہیں تو یہ آپ کے امپورٹن جو ہے وہ میں نے بتا دیئے اس نیچے والے حصے کو آپ نے ایک بار ریڈ ضرور کر لینا یہ بھی امپورٹن ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا لیکچن نمبر ٹونٹی تھری کمکلیٹ ہو گیا یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہاں پہ اینڈ پہ جو آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہے اس لنک پہ کلک کریں اور یہاں پہ اس چیپٹر میں قویز کون سے والے ہیں ان کو دیکھ لیں اللہ حافظ اللہ نگبان ملتے ہیں نیکسٹ قویز کی ویڈیو میں